ہیلو فرینز اسلام علیکم میں سنبل صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبلز گارڈن دوستو آج ہم بات کریں گے ایمرانتھس پلانٹ کے بارے میں ایمرانتھس کی گروت بھی سردیوں میں ڈورمینسی کی وجہ سے رک جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں رکتی کہ اس کے پتے بالکل گر جائیں گے یہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ گروت نہیں ہوتی جو اپنے گروئنگ ٹائم پہ ہوتا ہے جیسے اب ہم مارچ کے بعد سے دیکھیں گے اس کو کہ اس کی جو یہ آپ کو گرین پتے نظر آ رہے ہیں اس کے بھی چار گھنا زیادہ اس میں جو ایک گرینری آ جائے گی اور بہت اچھے سے یہ بڑھیں گے گروت کریں گے اچھا جی اب بات کرتے ہیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اس کو کٹنگ سے کیسے لگایا جائے وہ ابھی آپ ویڈیو دیکھتے رہی ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کٹنگ سے ہم کیسے بہت سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں میرے پاس تو یہ بہت ہو گئے تھے اور یہ اگر آپ بھی لگائیں گے تو خود دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ اس کو کٹنگ سے لگایا جا سکتا ہے کافی کنٹینر میں یہ لگا سکتے ہیں بہت ایزی ٹو گرو ہے جلدی لگ جائے گا ایک چیز کا بس آپ نے بہت خیال رکھنا ہے جیسے آگے مہینہ آ رہا ہے کہ آپ نے نیو آئل خرید کے رکھ لیں کیمیکل بھی لے کے رکھ لیں کیونکہ اس میں میلی بگ کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی مئی اور جون جولائی میں بارشوں میں بارشوں کے بعد اور یہ خراب ہو جاتا ہے میلی بگ لگ جائے تو پھر یہ بچتا بھی نہیں ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اچھا ابھی جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ میں پانی کی جہاں تک بات کریں وارٹرنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کو فیبروری میں جنوری تو ظاہر اب ختم ہو رہا ہے تو آپ نے ہر دو دن کے بعد اس کو پانی دینا ہے سردی میں میں اس کو دے رہی تھی تین چار دن کے بعد لیکن اب فیبروری میں آپ نے اس کو دینا ہے دو دن کے بعد اگر بہت سردی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ تھنڈ ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کچھ کنٹریز میں ابھی بھی سردی ہے تو پھر آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ دیں دیکھ لیجئے درائی آؤٹ ہو جائے مٹی خوشک ہو جائے تو تب ہی آپ اس میں ایمارنٹس پلانٹ میں پانی ڈالیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اس کو کاؤ ڈنگ گوبر کی خات کا لیکوڈ فرٹیلائزر اگر بنا کے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ ڈال دیجئے آپ کے گھر کا کوئی لیکوڈ بنا ہوا رکھا ہے وہ ڈال دیجئے ایپسن سال کا لیکوڈ اس کو ڈالیں سپری کریں مسٹنگ کریں اب آگے جو منت آ رہے ہیں اس میں ریگولر سپری کریں آپ اس کو ہر مہینے سپری کریں لیکن گیپ کیا کریں اگر کوئی لیکوڈ ڈالیں تو اس میں پندرہ بیس دن کا گیپ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک آپ نے فرٹیلائزر ڈالا پھر دوسرا ڈال دیا تو اس سے نقصان ہو جائے گا بجائے فائدہ ہونے کے ایپسن سال کا لیکوڈ میں نے بتایا ہوا ہے کئی بار کہ کیسے ڈالا جاتا ہے ایک لیٹر لیویل کر کے ایک لیٹر پانی میں آپ ایک چائے کی چمٹی لیویل کر کے اس کو چھڑکاؤ کر سکتے ہیں گریمری کے لیے بیسٹ ہے اور بہت اچھی چیزیں ایپسن سالٹ سارے ہی پودوں کے لیے تو اس میں ملی بک کا اٹیک ہو جاتا ہے اپنی مویل کا سپری کریں گے ہر دس سے بارہ دن کے بعد جیسے گرمی بڑھ جائے گی اور اگلے مہینے کے لیے بھی سیم وہی آپ نے رکھنا ہے جسے میں نے بتایا کہ سپری کرتے رہیں اور اس کو جو ہے برائٹ لائٹ پسند ہے لیکن ان ڈائریکٹ لائٹ پہ رکھنا ہے اگر آپ بہت ادھا گرمی دے دیں گے تو یہ پتے اس کے جھلس جائیں گے جل جائیں گے برداشت نہیں کر سکیں گے تو اس کو نیٹ کے نیچے رکھیں یا کسی سیڑی کے نیچے رکھ دیں کسی چھجے کے نیچے رکھ دیں کوئی آپ کے جو ایسے کورڈ ایریا ہو اس میں رکھ دیں جہاں سے برائٹ لائٹ چھن کے آتی ہے ڈائپل لائٹ جو ہوتی ہے اس کو اس طرح سے رکھیں کہ پورے ڈائریکٹ اس پہ سن نہیں پڑنا چاہیے ورنہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا اسپیشلی تین مہینے میں جون جو لائی ٹھیک ہے آگست سپٹیمبر میں بھی ہے لیکن پھر بھی وہ برداشت کر لیتا ہے اور یہ پانچے مہینے جو ہیں آپ کو ڈیلی پانی ڈالنا ہے امرانتھرس میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے کھا دیں آپ کو سال میں جب میں ڈالوں گے ابھی وہی گوبر کی خاص اور سو کھلی اب بات کرتے ہیں کہ یہ میں نے سارا جو اس کا مدر پلانٹ تھا اس میں سے کٹنگ کر لیا یہ سارا اور یہ اس کے دیکھئے گلابی سے اس کے سٹیم کتنے خوبصورت لگ رہا ہے اس کا کلر مجھے بڑا مزی کا لگتا ہے تو یہ دیکھئے یہ سارا میں نے مدر پلانٹ میں سے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور اب اس کی چھوٹی چھوٹی سی ہم کٹنگ کریں گے کتنا بیوٹیفل اور خوبصورت لگ رہا ہے کنٹینر گارڈلنگ کے لیے اچھا ہے آپ اس کو نا کسی جیسے بہت زیادہ آپ جو پلانٹس ہوتے ہیں مکس کر کے مرچ کر کے بھی اس کو لگا سکتے ہیں بہت آسان ہے اس ٹیم اس کی کٹنگ کر لیں اور پورے سال کیا مطلب یہ سال ہو سال ختم نہیں ہوگا میں ہر سال اسی طرح سے کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں میرے پاس کیاری نہیں ہے اس طرح کے پلانٹ میں میں بھی لگاؤں گی یہ کنٹینر میں نے لے لیا ہے مٹی کا آپ کے پاس جو بھی ہو آپ لے لیجے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی خاص قسم کے آپ کو نہیں لگانا ہے کوئی بھی گملا جو آپ کے پاس ہو اس میں لگا لیجے ٹھیک ہے یہ دیکھیں موٹی سٹیم لیں پتلی سٹیم بھی لگ جاتی ہے لیکن موٹی لیں تو زیادہ اچھا ہے اور میرے یہ دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا تھا آپ یہ دیکھئے ذرا کہ کتنا زیادہ ہو گیا تھا سوئل ہے تھوڑی سی بجری ہے کھادوں میں کاؤڈنگ بھی ہے سب ملا کے چھوٹا سا میں نے اپنے کنٹینر بنا لیا ہوئے تو یہ موٹی سٹیم آپ لے لیجے اس میں بالکل کوئی کیڑا نہیں ہے کچھ بھی لگاوا نہیں ہے آرام سے ساری کٹنگز میں ہیں آپ یہ مختلف اپنے پودوں میں یہ لگائیں آپ مکس کر کے لگائیں یہ دیکھیں میں نے لگا دیا ہے کٹنگ کر کے اور یہ بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے سال میں ایک دفعہ لے لیں اور ابھی اس کو پانی ہم ڈالیں گے اور چھاؤں کی جگہ پہ رکھیں گے اس کو دھوپ میں نہیں رکھیں گے کھولی جگہ پہ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ بڑی آسانی سے لگ جائے گا اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کچھ بھی اس میں کیڑا ویڑا نہیں لگے گا تھوڑی سی نیم کی کھلی بھی میں نے اس میں ملائی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ملالیں ورنہ کوئی حرج نہیں ہے اور یہ آپ کے انشاءاللہ مائی جون تک میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کتے اچھے تیار ہو جائیں گے میرے پاس کیاری نہیں ہے ورنہ کیاری میں مکس کر کے اگر آپ کو اتنے بڑے درق کے ساتھ لگائیں کسی بھی درق کے ساتھ تو بڑا خوبصورت لگے یہ لیکن میرے پاس چونکہ ہے نہیں تو یہ مسئلہ آپ کے پانی بھر کے لگایا کریں کسی چھجے کے نیچے رکھیں گے اس کو ہم کورٹ کر دیں گے تو بس یہ میں نے تھوڑا سا سوچا آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کٹنگ کیونکہ میں لگا رہی تھی دیکھیں کتنی ساری ہو گئی ہے اسی لیے آپ سے شیئر کیا ہے کہ آپ بھی ایسے لگائیں بہت سارے پلانٹ یہ بن جائیں گے ایزی ٹو گرو ہے سستہ سا پلانٹ ہے بگنرز کے لیے بیسٹ ہے تو چلیے پھر میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت خیال رکھئے اپنے پودوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی